السلام علیکم روزنگر کے ساتھ میں ہوں فاطمہ توسیر میں ہوں عرفان امتیاز روزنگر کا بقائدہ آغاز کریں آپ کو بتائیں کہ کند کورٹ اناجمنڈی کے قریب مین روڈ پر تھل سے کشمور جاتے ہوئے بوسے سے بھرا ٹرک رکشے میں اُلٹ گیا دو خاتین ایک بچے سمیت چھے افراد جانباہ چھے زخمی ہو گئے کند کورٹ میں مین روڈ پر تھل سے کشمور جانے والی اناجمنڈی روڈ چارے سے بھرا ٹرک رکشے کے اوپر اُلٹ گیا حادثے میں ایک ہی خاندان کے بارہ افراد ٹرک کے نیچے دب گئے ریسکیو ٹیموں اور شہریوں نے تمام افراد کو نکال کر قریبی ہسپتال منتقل کیا ہسپتال میں سہولیات نہ ہونے کے باعث دو خات خواتین ایک بچے سمیت چھے افراد جانباہ گھو گئے جبکہ چھے زخمیوں میں سے کچھ کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے تمام لاشیں مرسہ کے حوالے کر دی گئی ہیں جبکہ زخمیوں کو مزید لاش کے لیے سکھر متقل کر دیا گیا ہے افسوسناک واقعے پر شہر بھر میں سوک کا سما ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد امیر بھٹی کا جوڈیشل کامپلیکس نیاوالی کا دورہ چیف جسٹس نے نومائی کے واقعات کے نقصانات کا جائزہ لیا مزید تفصیلات جانتے ہیں زبیر حاشمی کی اس رپورٹ میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی ڈسٹک جوڈیشل کامپلیکس میاوالی پہنچے تو ڈسٹک انڈ سیشن جج اور انگزیو نے سیشن کورٹ کے دیگر ججز کے ساتھ ان کا استقبال کیا ڈپٹک کمیشنر سجاد احمد خان اور ڈی پیو متیلہ خان بھی اس موقع پر موجود تھے پولیس کے چاکو چوبان دستے نے چیف جسٹس کو گارڈ آر آنف پیش کیا چیف جسٹس محمد امیر بھٹی نے جوڈیشل کمپلیکس کے مختلف حصوں کا دورہ کیا اور نو مائی کے پرتشدد واقعات میں ہونے والے نقصانات کا اجازہ لیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو سیشن کورٹ کانفرنس حال میں نو مائی کے نقصانات بارے بریفنگ بھی دی گئی چیف جسٹس نے ڈپٹک کمیشنر اور ڈی پیو سے مختلف سوالات کے ذریعے معلومات حاصل کی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے جوڈیشل کمپلیکس کے سبززار میں پودا بھی لگایا کیمرہ ٹیم کے ساتھ زبیر حاشمی روز نیوز میاوالی باغ کے زمنین تحبات میں کامیابی حاصل کرنے والے پیپرز پارٹی کی امیدوار صدار جیال کمر نے ممبر اسمبلی آداد کشمیر کی حیثیت سے اپنے حدی کا حلف اٹھا لیا سپیکر اسمبلی چوہد لطیف اکبر نے ان سے حلف لیا اس حوالے سے مزید تفسیرات بتا رہے ہیں مظافرہ آباد سے مرزار شہزاد حلب برداری کی تقریب آزاد کشمیر اسمبلی مظافرہ آباد کے سبززار میں منقت ہوئی تقریب میں ممران اسمبلی آزاد کشمیر پیپرز پارٹی کے عدداران اور کارکنان کی کثیر تازاد میں شرکت کی نو منتخب ممر اسمبلی سردار زیاءال کمر سے سپیکر اسمبلی آزاد کشمیر چودری لطیف اکبر نے حلف لیا منقتہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ممران اسمبلی نے سردار زیاءال کمر کو مبارک بات پیش کی شرکہ تقریب کا کہنا تھا کہ نو منتخب ممر اسمبلی زیاءال کمر نے بھاگ کے زمنی الیکشن میں جس طرح بھاری اکسریت سے کامیابی آصل کی اس پر بھاگ کی عوام کے شکر گزار ہیں جنہوں نے زیاء کمر پر اعتماد کا اظہار کیا روز میں اس سے گفتگو کرتے ہوئے نو منتخب ممر اسمبلی آزاد کشمیر سردار زیاءال کمر کا کہنا تھا کہ میں اپنی عوام کا مشکور ہوں جن کی بزرورت آج میں اسمبلی میں پہنچا ہوں عوام کے بلا تخصیص مسائل کے حل کے لیے اپنا برپور کردار ادا کروں گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وستیباہ کے لوگوں نے بڑے مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور گزشتہ اس موقع پر ممر اسمبلی آزاد کشمیر نے مکموزہ کشمیر کی عوام سے زارہ ایک جیتی کی اور بھارتی بربریت کے شدید الفاظ میں مضمت کی اس اسمبلی میں آنے کا ایک اور بھی بنیادی مقصد ہے کہ آپ نے مظلوم کشمیری کی آواز بلند کرنی ہے اور جو حقیقی طریقہ عوضی کے بیس کم کا کردار ہے اس میں آپ نے اپنا حصہ ڈالنا ہے تقریب کے اختتام پر ملک پاکستان کے استقام مکموزہ کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی کیمرامین شبیر انجم کے ساتھ مرزا شہزاد روز نیوز مظفر آباد آزاد کشمیر لاہور کے شہریوں کا وفاقی بجٹ پر ملہ جولہ رضی عمل شہری کہتے ہیں حکومت کی جانب سے عوام دوست بجٹ کا دعویٰ کیا جا رہا ہے مگر بجٹ میں غریب عوام کے لیے کچھ نہیں ریلیف ملنے کی امید تھی جو نہ مل سکا تفصیلات لاہور سے عبید خان کی اس ریپورٹ میں لاہور شہر میں حکومت کی جانب سے دیے گئے بجٹ پر چھوٹے تاجروں سمیت شہریوں کا ردی عمل سامنے آنے لگا ہے تاجروں سمیت عوام نے کہا ہے کہ کاروباری نظام اس وقت بری طرح متاثر ہو چکے ہیں حکومت نے اب بہت ساری چیزوں پر نت نئی ٹیکس لگا دیے ہیں عام شخص سوچ رہا تھا کہ اس بار مہنگائی اور کاروباری نظام کو مدنظر رکھتے ہوئے بجٹ پیش کیا جائے گا اور زیادہ سے زیادہ عوام کو ریلیف مہیا کیا جائے گا مگر ایسا حکومت نے کوئی ریلیف نہیں دیا موجودہ حالات میں بجلی کے بلو نے ہی عوام کو پریشان کر رکھا ہے غریب آدمی کو نہ پہلے ریلیف ملا کسی حکومت نے دیا نہ اب مر رہا ہے اور بجلی کی قیمت وہ بھی وہیں وہیں ہیں نہ گیس کی قیمت کم کی ہے نہ بجلی کی قیمت کم کی ہے غریب آدمی جس کی قیمت جس کی تنخواہ جو ہے پچیس ہزار رپے وہ نہ تو بجلی کا بل دے سکتا ہے نہ گیس کا بل دے سکتا ہے نہ اپنا کرایا دے سکتا ہے بچوں کا پیٹ کیسے پالے گا برینڈڈ جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز مہنگی کر دی موبائل فون کی ایسیسری ایمپورڈڈ موبائل فون ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے پہلے موبائل چار پانچ سیل کر کے روزی روٹی کمہ لیتے تھے لیکن اب صبح سے بیٹھیں ایک بھی موبائل فون چیز لی گیا ہے یہ سکتا ہے قریب آدمی کوئی ریلیف نہیں دیتا گیا بطی مہنگی آٹا مہنگا گیس مہنگا بل تارن تو مشکل ہوئے تاجر کہتے ہیں حکومت کی جانب سے پیش کیا گیا بجٹ نہ تو عوام دوست ہے اور نہ ہی تاجروں کے لیے موثر ثابت ہوگا آنے والے وقت میں مزید مہنگائی کا بوجھ عوام پر پڑے گا حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ کم از کم غریب شخص کے لیے ریلیف رام کرنے کے موثر اقدامات کرتی اب بجٹ کی امیدیں ختم ہو گئی ہیں اگر یہی صورتحال رہی تو عوام بہت جلد سڑکوں پر نکل آئے گی اور حکومت کے خلاف احتجاج شروع ہوں گے غیم رامر خالد رمضان کے ساتھ عبید خان روزمی اصلاحہ بڑی عید کی آمد منافع ہو رہوشیہ عید الحضاء کے قریب آتے ہی دہر کی میں سبجیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی بیس روپے کلو والے ٹرماتر ایک سو پچاس روپے تک فروخت ہونے لگے مزید افصیلات سکندر علی صحمرو کی سپورٹ میں ٹائر کی کی سبجی منڈی سے لے کر شہر بار میں منافع خوروں نے عیدہ قربہ کے قریب آتے ہی شہریوں کو دونوں ہاتھ سے لوٹنے کے لیے کمر کس لی کہیں پر بھی پرائز لسٹ آویزہ نہیں ہے اور پرائز کنٹرل کامیٹی بھی مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے پرائز ادرک لسن کے ساتھ ٹماٹر کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ کر دیا گیا ہے دو دن قبل بیس روپے کلو والا ٹماٹر مارکیٹ میں آج ڈیٹھ سو روپے تک فرقت ہونے لگا ہے سستہ آزا وہ لے کے ابھی سٹاک کر کے رکھے ہیں گدام بڑے ہوئے ہیں ابھی جو یہ مال پڑا ہے ابھی مہنگا ہیدھر بیچ رہے ہیں بڑے بڑے امیر جو ہیں بیروکار وہ لے کے ابھی سٹاک کر کے رکھ رہے ہیں آئی آئی دو دن پہلے تین دن پہلے ٹماٹر تیس روپے چالیس روپے کلو تھا یک دم ایک سو بیس روپے پہ آ گیا کیا کریں وہی چیز ایک چار سو روپے کی شاپر مل رہی تھی وہی چیز ہمارے کو پندرہ سو روپے کی مل رہی تحصیل دار دیر کی کا پرائز کنٹرل کامیٹی کے حوالے سے کہنا ہے کہ اید ایک قربانی قریب ہے تو مختلف ایشیا کے ریٹس کی شکیت جو آ رہی ہے ان کے خلاف ہم کاروائی کر بھی رہے ہیں اور کاروائی سختی سے کریں گے بھی صحیح اور ڈی سی صاحب بھی ایک انقریب اس حوالے سے میٹنگ کریں گے جس میں اگر ریٹ ریوائی کرنے کی ضرورت ہے تو وہ بھی انشاءالہ ریوائی کریں گے اور جیسے آکشن ہوتا ہے سبزی منڈی میں وہاں پھل فیروڈ اور مختلف ریٹس آتے ہیں ان پہ ہم سختی سے کنٹرول کریں گے اور جو وائیولیشن کرے گا ان کے خلاف کانونی کاروائی کی جائیں گے دن بہن دن پڑھتی ہوئی مہنگای سے شہری سخت پریشان ہے کہتے ہیں جیسے جیسے عیدے قربہ نزدیک آ دے جاری ہے تو سبز مسئلہ جات کی قیمتوں میں دگنا اضافہ ہوتا جا رہا ہے زلہ انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ قیمتوں پر قابو پایا جاتا کہ ہم مزید مشکلات سے بچ سکیں ٹیمیرامین عبدالصبور کے ساتھ سکندر علی سمرو روز نیوز دہر کی ڈپٹی کمیشنر چکوال کورتولین ملک نے کہا ہے کہ حکومت پنزاب کے حکامات پر زلہ انتظامیہ چائر لیبر کے خلاف قوانین پر عمل درامت کراتے ہوئے چائر لیبر کی مکمل حوصلہ شکنی کے لئے پرعظم ہے محکمہ سماجی بہبوت کے اشتراک سے غریب گھرانوں کے بچوں کو حصول تعلیم کی طرف راغب کر کے ان کے حقوق کا مکمل تحفظ جقینی بنایا جائے گا مزید تفصیلات بتا رہی ہیں محمد خان آکل اپنی اس ریپورٹ میں چکوال میں چائر لیبر ڈے کے موقع پر ڈپٹی کمیشنر چکوال میڈم کورتولین کی قیادت میں ڈسٹ ایک کمپلیکس میں واقع منقط کی گئے جس میں مختلف مقامات پر کام کرنے والے بچوں سمیت سیول سوسائٹی اور سرکاری محکموں کے افسران نے شرکت کی بچوں نے ہاتھوں میں پریے کارڈ اور بینر اٹھا رکھے تھے جس پر ان کے حقوق کے حوالے سے مختلف نارے درج سے بارزان ڈپٹی کمیشنر نے لیبر ڈے کے حوالے سے روز نیوز سے خصوصی گفتگو کی یہاں چائر لیبر ڈے کے حوالے سے زلہ چکوال میں جتنے بچے مختلف قسم کی مزدوریاں کرتے ہیں یہاں کول مائنز میں کام کرتے ہیں سالٹ مائنز میں کام کرتے ہیں اس کے علاوہ انٹوں کے بھٹوں پر کام کرنے والے بچے سب یہاں موجود تھے ہم نے آج ایک بہت اچھا انٹریکٹیو سیشن کیا جس میں تمام میکموں کے لوگ بھی تھے اور وہ بچے بھی تھے انہوں نے ایک قرارداد پیش کی جس میں ان کے جو بھی ریکوائرمنٹس تھی جو کہ بہت جنون ہے ہم نے اکورڈنگلی اس پر دیریکشن پاس کر دی ہے ایک تو مائنز کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ نہ صرف یہ کہ عام انسانوں کے لیے جو باقی مزدور کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی اور خصوصاً چھوٹے بچے ہیلتھ کے محکمے کو میں نے یہ ڈائریکشن دی ہے کہ بچوں کی سکریننگ کرنے کے لیے اگینسٹ ویریس دیزیزز وہاں پر ایک کیمپ لگایا جائے گا جو کہ کل پہلا دن ہوگا اس کیمپ کا اور وہاں پر ان بچوں کی پراپر سکریننگ کی جائے گی اور پھر اکورڈنگلی ان کا ٹریٹمنٹ بھی پروائیٹ کیا جائے گا ڈیفرنٹ اینجیو سے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ بچوں کی مال نرشمنٹ کو یا ان کی غزائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے میڈیکل سپلیمنٹ جتنے ہمارے پاس ریکوائیٹ ہیں وہ ہمیں وہاں ان کو پروائیٹ کرنے ہیں تاکہ بچوں میں آئرن کی کمی اور اس قسم کی باقی کمی جو کہ رہ جاتی ہے وہ ہم اس کو کیٹر فور کر سکیں بچوں نے اپنی قرارداد میں یہ بھی ڈیمانڈ کی کہ ان کے گاؤں میں جہاں جہاں پر پانی کے مسئلے ہیں سیورج کے مسئلے ہیں سکول کے مسائل ہیں یا ہائی سکول نہیں ہیں وہ تمام نوٹ کر لیے گئے ہیں اور ایکارڈنگلی ہم ان کو ٹیک اپ کریں گے ہم نے بچوں کے ساتھ یہاں پر ایک واک کی جس میں تمام محکموں کے افسران نے بھی شرکت کی بچوں کو میں نے آج اپنے دفتر میں بلایا اور الحمدللہ سرگودہ میں ڈمپر کیمزی جانے نکلنے لگے مگر پولیس ان ڈمپر پر پابندی لگانے کی بجائے ان کو سہولیات فراہم کرنے لگی گزشتہ روز ڈمپر کی زد میں آ کر دو بھائی زندگی کی بازی ہار گئے جبکہ ایک زخمی ہو گیا لیکن پولیس کی جانب سے کراوائی نہ کرنے پر لوہکین اور شہری احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے مظاہرین نے ازام آئید کیا کہ ہمارے دو بچے جان بحق ہو گئے متعلقہ پولیس نے پانچ ہزار رشوت لے کر مقدمے کا اندراج کیا جس میں ملزمان کو ریایت دی گئی کیونکہ پولیس اور ڈمپر مافیا سے ملی ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ شہر میں پابندی کے باوجود ڈمپر شہر میں آزادانہ داخل ہوتے ہیں اور قیمتی جانوں کے زیادہ کا سبب بنتے ہیں اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریبینیو احمد فراس کی زیر صدارت ڈسٹرک پرائس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا اجلاس میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا مزید تفصیلات بتا رہے ہیں محمد منشاہ اپنی اس ریپورٹ میں اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریبینیو احمد فراس کی زیر صدارت ڈسٹرک پرائس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کو سرکاری نرک نامہ پر عمل درامہ یقینی بنانے کے لیے ہدایات جاری کی گئیں اجلاس میں ڈسٹرک آفیسر انڈسٹری پرائس ویٹس اینڈ میئرز خالج وید بھٹی نے بزار میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں تار چھڑھاؤ سپلائی کی صورتحال سے اگاہ کیا اجلاس میں ایسسٹنٹ کمیشنر اکارا قلام مصطفی جٹ صدر مرکزی انجمن تاجران اکارا شیخ ریاض انور ممبر کنزیومر پروٹیکشن کونسل مس سائمہ رشید ایڈوکیٹ صدر سبزی منڈی چودری محمد اشرف صدر انجمن کسابان سرف راز گوگا جنرلیس سماجی تنظیم مادہ سے محمد مزرشی چودری تاجر تنظیموں کے نمائندوں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ سیکٹری مارکیٹ کمیٹی ہوتل مالکان محکمہ پولیس اور مطلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی اجلاس میں ظلہ بھر میں پرائس کنٹرول ممبران کی مشاورت سے مختلف اشیاء ضرور